اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہم نے پہلے اسباق میں سیکھا کہ کلمے کی تین قسمیں ہیں اسم فیل حرف اور اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی دینے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہیں یعنی اس کو اپنا معنی دینے کے لیے کسی دوسرے کلمے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ اپنا معنی خود دے گا اسے اسم کہتے ہیں اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا تو اب اس کی مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے قرآن سے اس کی مثال ہے الحمدو اب الحمدو کا معنی ہے تمام تعریفیں حمد کا معنی تعریف ہوتا ہے تو یہاں اب یہ حمد جو لفظ ہے یہ خود بخود اپنا معنی دے رہا ہے اللہ یہ ورڈ خود اپنا معنی دے رہا ہے رب یہ بھی اسم کی مثال ہے الرسول اسم کی مثال ہے کہ یہ لفظ کہہ دینے سے خود اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے اپنا معنی خود دے رہا ہے اور اپنا معنی دینے کے لئے کسی دوسرے کلمے کی ضرورت نہیں یہ بھی اسم کی مثال ہے اسی طرح برقن اسم کی مثال ہے رادن اسم کی مثال ہے یہ بھی یاد رکھا جائے کہ اسم کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں علف لامہ آتا ہے اور ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں دو زبر دو زر دو پیش آتے ہیں اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ اسم ہے لیکن یہاں ہم علامتوں کے ذریعے نہیں ہم اسم کو اس کی تعریف کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود دیتا ہے اور اپنا معنی دینے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا تو یہ سب اسم کی مثالیں ہیں